ناظرین خوش آمدید بریک سے پہلے خواجہ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جزلان کا کیس ہے وہ کچھ ڈیل کرنگ ہے ابھی گفتگو چل ہی رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو سے پی ٹی آئی سے شجاہد علی خان صاحب میں خوش آمدید کہوں گے جزلان کے دادا صاحب علی خان ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں اور ایم کیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروز ستار صاحب ہمیں لائن پہ جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر فاروز ستار صاحب جزلان کا کیس جو ہے میڈیا پہ کافی ہائپ کر چکا ہے جزلان کے دادا ہمارے ساتھ موجود ہے سابر علی خان صاحب کیا کہیں گے فاروز ستار صاحب فاروز ستار صاحب دو میرے خواستہ بھی لائن پہر شب ہو رہے ہیں شجاہد صاحب میں آپ کی ہی طرف آ چاہتی ہوں ابھی جس طرح سے آپ پورا کیس ابھی دیکھ ہی رہی تا سن رہے تھے آپ کیا کہیں گے پارٹی کے حوالے سے پرشتلی آپ کیا کہیں گے کیونکہ اس طرح کی ظلم بربریت کب تک جو ہے اسی طرح سے کراچی پاکستان کے بچے جو ہے اس طرح کی دہشتگردی اس طرح اس کی ظلم کا شکار بنتے رہیں گے سب سے پہلے تو میں سابر صاحب سے اپنی بیافتے اور اپنی پارٹی کے بیافتے تذیب کروں گا میں تو صرف آپ کے لئے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سابر دے وہ تو شہید ہے اور شہید کبھی مرتے نہیں ہیں اور آپ کے آخرت کا ایک ذریعہ ہے جہاں تک کیس کے حوالے کی بات ہے یہ ایسا ایک اندوناک واقعہ ہے کہ اس میں سب پاکستان کے تمام لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شریک ہے اور جس طرح طریقے سے تمام پارٹی لیڈرشپ نے تمام پارٹیوں کے لوگوں نے چاہے وہ کسی کوئی بھی پارٹی ہو میں اپنی پارٹی کی بھی آپ پر بات کرتا ہوں کہ مجھے پارٹی لیڈرشپ سے بھی بات آئی تھی کہ آپ اس کے لئے کو جتنا دیکھ سکتے ہیں جتنا اس کے ساتھ کو آپریٹ کر سکتے ہیں سن جو ہے عمران اسماعیل صاحب انہوں نے بھی تازیت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جہاں جزلان کی فیملی کے ساتھ ان کے برابر کے دکھ میں شریک ہوں ہمارے ساتھ جو ہے ایمکیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر پارو ستار صاحب لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب سابر علی صاحب جزلان کے گرنٹ فادر ان کے دادا ہمارے ساتھ سٹوڈیو سے موجود ہیں کیا کہیں گے آپ ایک اور کراچی کا بچہ پیدردی سے جو ہے قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا یہ ظلم بربریت کب تک چلتی رہے گی جی لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یاگداش کارتی ہے نا تو اس طرح جو ہماری نوجوان جہاں سے بے رہن نظام اور بے حسی کا شکار ہوتی ہیں اس نے بچھرا جدی کراچی کی پہلی بیٹی دی جسے بے دردی کے ساتھ ٹرانسپورٹ مافیا کے جنندگی کا شکار ہونا پڑا اور وہ شہید ہوئی دی اور اس کے بعد جو کراچی کی صرف جار اور حالات کے افتر جو یہاں کا منظر نامہ تو واقع سامنے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سلسلات بھی بچاری ہے اس میں ہم ایک یہ ہندردی کے الفاظ اظہار افسوس اظہار اتاتی بھی تو کرتے ہی ہیں اور کریں گے اور اس بچے کے جو والدین ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں میں اس کے لئے کیا کیا سونا جن کو اپنے سے کہتے ہیں جاک صاحب میں یہاں پہ آپ کی بات انٹرپ کر رہی ہوں میں معذرت چاہتی ہوں لیکن جزلان کے والد اس دنیا میں نہیں ہے کافی سال پہلے جزلان کے والد کندکال ہو گیا تھا مجھے پتہ وہ بھی خیئید کیے گئے تھے جی 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 بلکل بلکل دادا اور دادی نے ہی ان کی پروریش کیا یہاں میرے علم ہے ان کے ساتھ کی جو کچھ ہوا تھا وہ بھی یہاں کے حالات کی بے دردی کا شکال ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی اہل خانہ ہے جار کے لوگ ہم سب کو بہت عمت حوصلہ اور سبر دے سبر جمین دے اسے طریقے رحمت کرے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت سارے سوالات اکتے ہیں جو مجموعی ہم سب کی بے حسی ہیں یہ ہمیں سب کو چھنجھوڑنے کے لئے یہ واقعات ہو رہے ہیں اور آج کسی کے لئے یہ واقعات ہو رہا ہے تو کل ہمارے در میں ہو کر رہا ہے مطلب کوئی بھی بھی اس بے حسی اور یہ جو نظام میں جس میں ایک معاقشی آہستہ آہستہ قابض ہو رہا ہے مختلف شکلوں میں اور عام لوگوں کے لئے اب اس شہر کو رہنے کے قابل نہیں رہنے دیا جا رہا اور پلی دنیا کی ریپورٹیں یہ کہہ دینے ہیں تو اب بھی شہر کو ownership دینے کے لئے اس کے بچوں کو اپنانے کے لئے اس کے نوجوانوں کو موقع دینے کے لئے ان کے پورا ان کی زندگی اور ان کے حفاظت ان کے تحفظ کا بندوبت کرنے کے ضرورت ہے ایک لئے میں تو کہتا ہوں کہ کمیونٹی پولیس کا نظام وضع نہیں ہوگا اس وقت تک ایک دائمی اور مستقل آمن خائم ترمیت جرائیم کو مستقل ختم کرنا اندار پزندی دہشت کردی کو مستقل ختم کرنا یہ ٹائمٹ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ کمیونٹی پولیس کا نظام وضع نہ ہوگی فارو صاحب انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو نوجوان لڑکے تھے وہ بھی کم عمر تھے ان کے پاس اتنا جدید قسم کا اسلحہ آیا کہاں سے یہ سوال صرف میرا نہیں ہے یہ پوری قوم کا یہی سوال ہے اور جو ایف آئی آر میں نام زد ملزم ہے وہ ابھی تک فرار ہیں اور پھر دیکھیں نا کیا اگر یہ اسلحہ موضوع ہے اور نوجوانوں کے پاس ہے تو کیا کوئی چھاپا مارا جائے گا کسی گنتے پھر اس لے گی کھیپ بڑا مکی جائے گی اور پھر کیا اسی طرح ان کی موں پر کپڑا بان کے اس طرح لے جائے جائے کہ اچھی طرح یہ شہر میں اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ اتا رہا ہے اور یہ جو چیزیں دھوڑا عمل ہے کہ ایک جو طبقہ ہے شہر کا اس کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہے پھر دوسرا طبقہ ہے اس ملک کا اس کے ساتھ دوسرا سلوک ہے یہاں ایک بہت برتر پاکستانی اور بہت کمتر پاکستانی ایک پہلے اور اول درجے کا پاکستانی دوسرا تیسرے چوتھے اور پانچھے درجے کا پاکستانی یہ جو دھوڑا میار ہے دو امدی ہے double standard ہے اس ڈسکرمینیشن سے نائنشاقی سے ایک احساس محرومی بیگان کی احساس زیادن تحفظ اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ پھر یہ نوجوان کسی کے خوابوں میں نہیں رہیں گے کمراہ ہو کر یہ پھر اپنا راستہ خود ہی دھینہ نہیں بنائیں گے اور اللہ نہ کرے انہوں نے پھر یہ بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے انہوں نے معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور انہوں نے اپنی عملداری سائن کرنا شروع کر دی اور آئین خانون سب چیزیں تری سے پہلی پہلی دیں اور ایتے بھی یہ وانسیا تو آئین خانون کو چیلنج ہے اب حکومت خانون نقل سکنے والے دارے میں دمیداریاں پوری کریں اور اس قراطل کو قراطل کریں مدار واقعیت اقضائیں انشاف کے تخوادے پوریوں اس کے جو اوے خانہ اس کے کلیجوں کو ٹھندر کو انہوں نے خانستہ برستہ دھرو جان بھی آیا بلکہ ہمارے ساتھ جزلان کے دادا سابر علی خان بھی موجود ہے آپ بات کرنا چاہیں گے جی فارو صاحب بس میری طرح سے میں اپنا ایک الفاظ کہاں ساتھ دیں گے ہم سب شرمندہ میں ہمارے سامنے ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو ہم بے برد نظر آ رہے ہیں ہمیں ایک ایک جیسی کے ضرورت ہے ان جاری باتیں ہلا آواز اٹھانی کو ضرورت ہے ہم آپ سے چھالتے ہیں آپ کے بند میں شریک ہیں اور اس بات کا ایک امام ضرور کریں کہ آئندہ ہمارے بچوں کو اس کی آتھانی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ اس طرح فتل نہ کریں اور بچوں کو بچانے کے ساتھ دیں گے اگر آج ایک نوجوان نام سے ٹھین لیا گیا تو اگر ہم بے چیزا مظاہرہ کرتے رہے ہیں آگے کوئی بند نہ باندھا تو تو یادی ہے فیصلہ اسی طرح جائے گی بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ فارو صاحب آپ نے اپنا حکیمتی وقت دیا شجاز صاحب جی میں جس طرح پہلے کر رہا تھا کہ ہم تو سب پوری پاکستان اس کے غم میں برابر کے شریک ہے اس کا غم ہلکا تو نہیں ہو سکتا لیکن ہم ان کے لئے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے جہاں تک کیس کی بات ہے جس طرح مجھ سے میں نے سنا تھا خواجہ صاحب کو اس میں سیون ایٹی اے لازمی لگتا ہے اب صرف یہ سمپل مرڈر کیس نہیں ہے سمپل مرڈر کیس تو یہ ہوتا ہے لڑائی جگڑا ہو گیا اور اچانک سرڈن بھی کوئی بستا ہو گیا لیکن یہ تو باقاعدہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے مطلب تو آپ معاشرے میں اتنا خوف پیلا ہے کہ پوری سوسائیٹی میں اس مرڈر کی وجہ سے خوف پیلا ہے جہاں خوف پیلتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ الیکٹرونکس میڈیا دیکھ لیں میں رہتا ہوں ایک کونے میں مرڈر ہوتا ہے دوسرے کونے میں لیکن اس غم میں وہ میرا پورا علاقہ غم میں برابر کا شریک ہے جس طرح ان کا گر اس غم میں برابر کا شریک ہے تو یہ جو اس میں جو سیکشن لگتی ہے اور سیون ایٹی اے لگنی چاہیے سیون ایٹی اے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کے لئے ٹیسٹ کیس ہیں اگر یہ کیس انہوں نے میس انڈل نہیں کیا صحیح طریقے سے اس کو انٹرگیٹ کیا صحیح طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کی تو میں سمجھتا ہوں کہ قاتل بچ نہیں سکیں گے ٹھیک اچھا اب ان کے لئے کیا ان کا بچہ تو واپس نہیں آ سکتا صحیح بات ہے لیکن اگر یہ کیس اور ان قاتلوں کو جو قاتل ہے ان کو سزا ہوئی تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک اپنے نوجوان نسل کو بچا سکتے ہیں صحیح بات ہے جیسے خواجر صاحب نے بھی یہ بات کی خواجر صاحب نے بھی کہا جی بلکل بلکل ہم اس ٹیسٹ کیس کو اگر ٹیسٹ کیس کر کے اور اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کریں پراپر ان کو قاتلوں کو جو ایکچول قاتل ہے نہ کہ ہم اس کو اس معاملات کو دوسری طرف اُل جائیں تو اگر پراپر قاتل کو سزا موت ہوگی سزا ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے نسل کو بچا سکتے ہیں اچھا شجاہ صاحب مزگی بات یہ ہے کہ جب ان کی پوری ڈیٹیل جانی مطلب ان کے نمبر سے پوری ان کی ہسٹری جانی تو ان کا آلریڈی کرمینل ریکارڈ موجود ہے مطلب اس سے پہلے ان نے کئی اس طرح کی واقعات کیوں گے مطلب پولس کی جانب سے جو بتایا کیا ہے توڑا بات کہ ان کا کرمینل ریکارڈ موجود ہے اب انہوں نے اس میں کیا کیا ہے وہ تب ہی بازی طور پر نہیں ہے لیکن ان کا کرمینل ریکارڈ رہا ہے کئی جائے کیسز میں وہ اس کا مطلب ہے وہ بری ہوئے ہیں یا پھر زمانہ تو پہ تھے وہ کیا ہے وہ ابھی میں آئیوں کو لین پر لے نا چاہ رہی تھی انویسٹی کیشن آفیسر جہاں لیکن انہوں نے بھی تھوڑا سا جائری سی باتے کیس کی ناویات اس طرح کے جو میڈیا پہ ابھی نہیں چاہ رہے ہوں گے ہم اس کا بھی باز جہاں لے کر آئے کیونکہ آپ کا بتا ہے اس طرح کے جو کرمینلز ہوتے ہیں وہ میڈیا کی گفتگو سن کے اور ان کے دماغ جائے وہ ایکسٹرہ چل رہے ہوتے ہیں جی اگر اس کا کرمینل ریکارڈ ہے یا نہیں ہے کرمینل ریکارڈ ہے ابیچوال کرمینل ہے لیکن اگر کرمینل نہیں بھی ہے اس کا جو ایکٹ ہے یہ لکھ لائک ایک کرمینل کا ہے اب بچوں کی لڑائی ہے دونوں بچے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سترہ اٹارہ سال کا تو مطلب اگر اس کا کرمینل مائنڈ نہ ہوتے تو اس طرح بروٹیلی اس کو مرڈر نہ کرتے لڑائی جگڑا ہوتا مکے لاتی مارتے ڈنڈے مارتے پتر مارتے لیکن یہ جو ایکٹ ہوا ہے یہ تو بہت ظالمانہ اور جو قتل ہے ان کا کرمینل ریکارڈ بھی ہے یہ پہلے اس سے پہلے ملیر کینڈ میں رہائیت پر بھی رہے تھے یہ گھر آنا تو وہاں سے نکالا گیا یہ نہیں ہی حرکت کے بعد اس کا ضرور آپ جیسے فرما رہے ہیں ریکارڈ ہے یہ یقینا اس کا کرمینل ریکارڈ جو پریویس ریکارڈ بھی نکال لیا جائے دوسرا یہ ہے کہ اب اس کو حصلہ کس نہیں دیا یہ بھی اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ آخر یہاں کیسے پہنچے اس کے بعد یہ کیس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے چونکہ میرا تعلق عدلیہ سے ہے مطلب وکیل ہوں تو ہماری عدلیہ بھی بڑی ذمہ داری آہد ہوتی ہے اگر پراپر کیس کیونکہ اب اس میں شاوائد کیا ہے سب چیزیں موجود ہیں ریکارڈ پہ لیکن جو پروسیجر ہے اس کو ہم ایڈاپٹ کورٹ کرے گی اگر یہ کیس صحیح طریقے سے کورٹ میں آ گیا اور انویسٹیگیشن افیسر نے جس طرح خواج صاحب نے کہا کہ نہیں کریں گے چانان کے لئے تو وقت لگتا ہے چودہ دن لگتے ہیں اور اس کے بعد تیس دن تک جو انہیں ایٹی سی میں جو ہے تو وہ تو وقت لگتا ہے تو جس طرح اگر اس سے پہلے اگر میں کورٹ کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی کو ناغوار گزرے بھی لیکن شاروخ جتوئی کا کیس تھا اگر اس طریقے سے اس کو سزا موت ہونے کے بوجود بھی فیسلیٹیٹ ہوتا رہا تو یہ نقصان ہو جائے گا تو یہ نقصان ہو جائے گا یہ نقصان ہو جائے گا میں کہتا ہوں قانون سب کے لئے برابر ہے چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے لیکن یہ جو بچے کی تصویر ہم دیکھتے ہیں ہمارا خود کا کلیجہ پڑتا ہے آپ دیکھیں ہیں کتنا معصوم اتنا چھوٹا سا بچہ بھی اس نے دنیا بھی نہیں دیکھی تھی کیا کیا ان کے گھر والوں کے خواب ہوں گے عالی تعلیم دلوائی ہر چیز سے اس کو جو ہے جو دادہ دادی بتا رہے کہ وہ کہتا تھا اور ہم اس کو لے کر دے دیا کرتے تھے اتنے ارمانوں سے پال کے اپنے بڑاپے کا سہارا بنایا ابھی سابر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ایک درخت آپ لگاتے ہیں اس کو پانی دیتے ہیں اور اگدم سے کوئی اس کی جڑے کاڑتے ہیں تو آگ کیوں پر کیا بیٹھتی ہے کیا کیا خواب سجائے ہوں گے دادہ دادی نے ان کے اپنے جو باقی فیملی کے لوگ ہیں بچوں سے محبت تو ہوتی ہے اس کے ساتھ اس بچے کے ساتھ اور وہ خود بہت اچھا بچہ تھا اس کی جو دوست ہیں اس کی جو فرینڈز ہیں ان کی میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی بلکہ ویڈیوز ہیں بھی تو آپ لوگ اس کو پلیز سکرین پر چلوائیے گا دوستوں کا کس طرح سے اس کے ساتھ محبت وہ ڈیلی ابھی سابر صاحب مجھے بتا رہی تھی کہ اس کی قبر پر جاتے ہیں اور مطلب وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں وہ بھی برابر میں دکھ میں ہی اس طرح سے مقتلہ ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جو دکھ ہے وہ دبل دکھ ہے بلکہ مطلب اس کا تو کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو ہو سکتے کہ یہ کہتے کہ باپ اس کا دیکھ رہے لیکن اس بچے کو جو یتین تھا ان لوگوں نے اپنے بچوں سے جس طرح کہہ رہے ہیں اپنے بچوں سے بڑھ کے ان سے محبت ان کا خیال اور اس کی چھوٹی چھوٹی خواہش ہوگا یقیناً خیال اس لیے کیا ہوگا کہ کل معاشرے میں کل علاقے میں کل مولے میں کل رشداروں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یتیم بچہ ہے اس کی پروری صحیح نہیں ہو رہی ہے اس کی تعلیم صحیح نہیں ہو رہی ہے تو یہ چیزیں ان کے لیے تو بات وہی ہے کہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے ہم سے تو اب یہ صرف ایک جزنان کا قتل نہیں ہے یہ ہمارے پوری نوجوان نسل کا ہمارے بچوں کا اس نے قتل کیا ہے بلکہ میں کہتا ہوں قتل عام کیا ہے تو اس کو تو قرار واقع سزا ملنی چاہیے اور میں اپنی بیعاف پہ میں خود بھی کراچی وار کا نیب صدر رہ چکا ہوں اور کرمینل پریکٹس ہے میری اور خواجہ صاحب چونکہ بہت بڑے وکیل ہیں تو ان سے تو میری بھی ہے کہ آپ کی جو بھی لیگل اسسٹنس ہو آپ کو جو بھی قانونی مشاورت چاہیے آپ کو وہاں جو بھی کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ہم پوری اکلا برادری میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میں پوری اکلا برادری کی بات کر رہا ہوں کہ سب ان کے لیے حاضر ہے مطلب اس میں میں نہ ٹی وی چینل پر بات کر رہا ہوں نہ میں کوئی اس کے لیے بات کر رہا ہوں میں دل سے بات کر رہا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری وقلہ ان کے ساتھ کر رہے ہوں گے یہ جس بڑے وکیل کا نام لیں گے میں ان کو یہ آن ایر اور آن دا ریکارڈ بات کرتا ہوں کہ جس بڑے سے بڑے وکیل کا نام لیں گے ان کا کام ہو فی سبیل اللہ کریں گے جزا کرنا بہت بہت یہ بہت بڑی بات ہے مطلب ایک انسانیت کے ناتے آپ اتنا بڑا ظاہری سی بات ہے اس کیس کو لے کر رہے ہیں ٹائم دینا سب چیزیں منیج کرنا لیکن یہ واقعی یہ چھوٹی سے جو عمل ہوتا ہے انسان کے زندگی میں نیکی کی طرح اس کے سامنے آتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو عادی مجرم ہوتے ہیں یہ ساری جس طرح کی قتل کر دیتے ہیں ان کو خوف خدا نہیں ہوتا ہے دیکھیں میں کہا میں سمجھتا ہوں میری پریکٹس کی جو بات ہے میں اپنی بات بتاؤں چوٹے چوٹے جرم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ رکھے ہم ٹیکنیکل اس طریقے سے لیکن خون کبھی جو اینا رنگ لے آتا ہے خون جو اینا کبھی رائے گا نہیں جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کے جو آنسوں نہیں رک رہے ہیں یہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جدہ کے قاتلوں کو یقیناً سزا ہوگی اور وہ سزا ہوگی جو قانون میں اس کے لیے ہیں اس میں کوئی معافی نہیں ہے لیکن میری ایک جو پولیس سے انویسٹیگیشن سے یہ ہے کہ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کریں اس میں سیون ایٹی اے لگا دیں تاکہ بعض اوقات ہر طرح کس طرح باو آ جاتا ہے پولیس تعاون کر تو رہی ہے لیکن ابھی تک گرفتاریاں اتنی ٹائم ہو چکا ہے اس کیس کو ایک ایک ہفتہ ہو چکا ہے میرا خاصل صابر صاحب ابھی تک صرف ایک ہی ملزم اس میں گرفتار ہوا ہے پچیس تاریخ کا واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں چونکہ میں بھی پولیٹیکل ورکر بھی ہوں وکیل بھی ہوں اور انویسٹیگیشن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں پولیس کے پاس اتنی جدید آلات ہیں کہ کوئی چپ نہیں سکتا اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا دوسرا ملزم دوسرا ملزم جو ہے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اگر پولیس اصل قاتل تک پہنچنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اس سوشل میڈیا کے ذریعے اس میں جو آپ کی لوکیشن ہے جو پولیس کے پاس جو ڈیوائیس ہے پولیس کے ذریعے جو سسٹم ہے کوئی چپ نہیں سکتا ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس سے ہم ریکویس بھی کریں گے کیونکہ یہ قتل ہے اور ایسا قتل نہیں ہے کہ مطلب ایک عام قتل ہے یہ تو بہت مصفہ کھانا قتل ہے تو اس کے لئے تو اس کو سارے افرٹس استعمال کرنے چاہیے اب یہ بس طرح ہے جسلان کی دادی نے تحسیم صاحبہ نے کہ اس طرح سے انہوں نے جب اس کو شہید کیا اس کے بعد انہوں نے بقاعدہ چیک کیا ہے کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں یا نہیں مطلب اس طرح کی سفاکت مطلب کہاں سے آتی ہے اسے لوگوں میں دیکھیں ہم تو صرف محسوس کر سکتے ہیں مطلب انہوں نے مارا ہی انٹینشن سے تھا چلو ہو سکتا ہے انہوں نے بے دہانی میں فائر مار دیا اور لگیا تو چلو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ تیش میں آکے نوجوانے ہو گیا لیکن انہوں نے مارنے کی ہی نیت سے اس کو مارا تھا میں نے یہی کہا کہ صرف یہ ایسا عام 302 میٹر نہیں ہے اس میں باقاعدہ پلاننگ سے باقاعدہ کال کیا گیا باقاعدہ بلایا گیا لوگوں لڑائی جگڑا بچوں میں ہوتی ہے ہم بھی اسے سمجھتے ہیں کہ جس معاشرے میں رہتے ہیں بہت سارے بچے لڑتے ایک دوسرے کے ساتھ لاتے مکے بھی مار دیتے ہیں ڈنڈے پتر بھی مار لیتے ہیں لیکن اس انتہا تک نہیں جاتے اچھا پھر انتظار کرتے رہے کہ سانسے چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے یہ جو تکلیف دے عمل ہے یہ ہمارے معاشرے میں جو بے حسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی سزا ضروری ہے یہ ان قاتلوں کو اگر سزا نہیں ملے گی تو یہ اس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا رہے گا اور آج ان کی باری ہے کل میری باری ہے کل دوسروں کی باری ہے اور یہ سب ہم جتنے بھی ہماری نوجوہ ہماری نسل ہے نا ہم نے تو اپنا وقت گزار دیا یا جو بھی ہے لیکن یہ ہماری ہی نسل ہے جو کہ مستقبل میں کل کوئی ڈاکٹر ہوگا کل کوئی انجینئر ہوگا کل کوئی سائنس دان ہوگا کل کوئی ملک کی خدمت کے لیے یہی بچے آگے آئیں گے اور اس ملک کو تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے اگر ہم یہ جڑے کاٹیں گے تو ہمارا ملک کہاں رہے گا صحیح بات ہے مجھے کچھ ٹھیک کہہ رہا ہے جزلان کی تعلیم کے بارے میں بتائیے گا جزلان نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور جو ہے ان کے جو اسادسہ تھے ان کا بھی آپ نے بتایا ہے کہ ان کی بھی کال آئیں ملنے کے لیے آیا جزلان جو ہے بہت اچھی نیچر کے تھے تو وہ بہت جلدی ارجسٹ ہو جائے کرتے تھے ہر محول میں کافی ان کے دوستوں کا حلقہ حباب کافی وسیع تھا جی تعلیم کہاں سے حاصل کی جزلان میں دیکھیں اپنے حلقہ حباب کہ میں بسرطور سا زگر کروں اس خدر مقبول تھا کہ کوئی محفر اس کے بغیر مکملی نہیں ہوتی اتنا حردی لازی اس کی یہ وجہ یہ تھی کہ ہر ایک کے دکھ درد میں اگر کسی کے والدہ بیمار ہے کسی دوست کی اب ہمیں پتہ نہیں لندن کہاں گئے تھے اس کے شامر کے بیمار ہے تو میں اس کی مہارات کو میکھا گٹا تھا بھائی تو اس کے بھی رشترار ہو گئے جیسے ہمارے جذبہ اب تیام کرتا تھا یہ بات کس کس بات کر اس کا کروں اللہ فالا آپ لوگے میں دیکھ چھوٹا سا بریک لیتنے بریک کے پتپا کے ساتھ ہمارے ساتھ جی ناظرین نے کشان دیتا بریک سے پہلے گپتگو شل ہی رہی تھی جزلان کے حوالے سے جزلان بہ حیثیت بیٹا بہ حیثیت کوتا کس طرح سے وہ گھر والوں کے ساتھ رہتا تھا جزلان کے بھائیوں کے بہنوں کے حوالے سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں جزلان کے دادے سے کتنے بہن بھائی تھے صاحب جزلان کے کتنے بہن بھائی تھے جزلان دوبارہ میں سن نہیں ساکتا ہے جی جی مجھے پتا ہے زائرہ بھی آپ بہت ہی گہرے دکھ میں ہیں جزلان بہ حیثیت پوتا بہ حیثیت بیٹا کس طرح سے تھا اس کے بہن بھائیوں کے بارے میں بتائیں جزلان کی کتنے بہن بھائی دیکھیں جزلان کے والد کا تھوڑا سا بتا دوں ایک سینلیلی ان کا ہو گیا تھا اس کے بہر ہے دو ہزار بارہ میں تو ان کے تین بہن بھائی تھے ایک بیٹی تھی اس کی اور دو بیٹے تھے بیٹی سب سے بڑی تھی یہ جزلان سیکنڈ اور ایک چھوٹا بچائے تو پچھلے دو ہزار انیس میں بلکل اس کے دو ہزار انیس کے آخر کی باتیں ہم نے اس کی شادی اچھا ایک رشتہ آیا تو وہاں کر دیو ماشاءاللہ ملک سے باہر ہے اب یہ جزلان اور یہ ہمارے ساتھ بچپن سے رہ یہ تو بلکل میں آخری مقتصر بات بتا رہا ہوں آپ کو لمبہ پروہ ان کی پروش ہمارے پاس رہی اس کی بھی پروش ہے اس کو بھی پڑھا آیا سمین نام ہے اس کے بہن کا اچھا وہ سب سے بڑی تھی ان تینوں سے بڑی وہ ہے 20 سال کی 18 سال کا چھوٹا والا ابھی 17 سال کیا جزلان ہے نائت میں تو 12 سال کا ہوگا تو ان کی پروش ہمارے پاس رہی ہے اسکول میں جہاں جس طرح تو بڑا ان کا اٹیجمنٹ جو میرے ساتھ ہے وہ اس طرح ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ میں اس کے ذکر سے میرے ہاں سے نکل آتے ہیں پروش ہم نے اس طرح کی کہ اپنے بچوں سے زیادہ اس کو پیار دیا کہ ماں باپ کی ان کو کمی محسوس نہ ہو کم سے کم باپ کی شفقت جو تھی اس کو زیادہ کہ اپنے بچوں کے میں نے خواہش پوری نہیں کی اس کے خواہش پوری کی اتنا میرا چہیتہ لڑ لاتا ہے اور اس میں میرا خیار لگتا تھا اگر میں کبھی میری طبیعت خراب ہو جائے میں نے سرانے خراب جاتا تو دوسروں کے لئے کرتا تھا وہ تھا مجھے یہ افسوس ہے کہ اس کو کیوں مارایا تو کوئی کرمینل ہوتا کوئی ایس ہوتا آپ اس کے ایک ٹیوٹی تو دیکھا کہ اس کو صرف کیا تھا کھانے کا شوق تھا دوستوں کے ساتھ آتا تھا وہ کھانے کے لئے باہر جاتے تھے جو آج کھلے پھر اس کے اتنا احلقہ حباب وسیع تھا اس نے اس کو چاہتے تھے کہ جس محفل میں جدلان محفل اگر موجود نہیں ہو محفلی نامو کمر ہے باہر گاڑی ہیں کڑی ہیں کہ جدلان کھانا کھالو میں ابھی آکے کھاؤں گا کھانا رکھا رہتا تھا وہ کھان کے باہر سے کسی بھی آپ دیکھیں کام ہے اس کے دوست جو اس کے ساتھ ذرغام کی بات کر ہوا میں چاہتی ہوں انکر جزلان کے فرنگز کی ویڈیوز وغیرہ ہمارے پاس ہیں تو اس کو بھی آنیا کیا جائے تو جس دن اس کی شہادت اس کے ساتھ برابر میں سواری صاحب نے آپ کی بات کر رہی ہے تیلوجین سکرین پہ جو کاتل ہیں کس سرہاں سے ہوای فائرنگ کرتے ہوئے جدید قسم کا اسلہ ان کے ہاتھ میں ہے یہ فائرنگ کرتے ہوئے کھلے آم روٹ پہ وہ چل رہے ہیں کوئی پوچھنے والا رہی ہے یہ کون لوگ ہے کہاں سے ان کے پاس اسلہ آ رہی ہے بار بار میرے صرف ایک یہ سوال ہے کہ ان کے پاس اسلہ کہاں سے آئے ان کی پوچھٹ پناہی کون کر رہا ہے ٹیلوجین سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار فوٹیجز بھی ہم چلا رہے ہیں ان کی پیکچرز بھی ہم چلا رہے ہیں اور جزدان کی بھی ساتھ میں پیکچرز چل رہی ہیں افیار کی کوپی بھی ہماری وینڈو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی سابر صاحب تو اب یہ اس کے ساتھ ہی وہ بیٹھا ہوتا ہے جس کی گاڑی تھی زرگان دیکھیں بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے وہ فائرنگ کر رہے ہیں اسلہ کی تعداد دیکھیں کتنا زادہ اور جدید قسم کا اسلہ ہے ان کے پاس یقیناً جو انداز دیکھ لے اس کا جو سٹائل دیکھ لے اس کا جو کنفیڈنس دیکھ لے یہ ایک عام آدمی میں نہیں سمجھتا کہ ایک عام انسان اس طریقے سے یہ تو بلکل سیدھا سیدھا اور یہ جزدان کی گاڑی یہ جہاں پرٹج دیکھ سمجھنگ کس طرح سے گاڑی میں پورا بلڈ بھرابا ہے اور کتنے فائر کیے گئے ہیں یہ جزدان جو اس وقت رجی ہاؤسن سوسائیٹی میں جزدان درائیو کر رہے تھے یہی وہ گاڑی تھی جس کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا فائرنگ کی گئی مارنے کی نیت سے اس کو مارا گیا میں نے جو جس طرح کہا ٹارگٹ کیلنگ اور کیا ہوتی ہے یہ ہی ٹارگٹ کیلنگ ہے اور جس طریقے سے وہ کیا ہے اب دیکھیں نا یہ کوئی بھی دیکھتا ہے تو خوف زدہ تو ہو گئی ہوگا پورا معاشرے میں اس کا اتنا خوف پیلا ہوا ہے کہ میں تو اس میں سیون ایٹی اے کے علاوہ تو اور کوئی سیکشن لگنی ہی نہیں چاہیے تین سو دو کے ساتھ سو فیصد سیون ایٹی اے لگنی چاہیے اگر نہیں لگے گی تو یہ پولیس کی ملفائی ہوگی اور یہ یقینا پولیس دباؤ میں ہوگی جس وجہ سے بھی ہو اچھا اگر ان کے پولیس سابر صاحب کے پاس پھر سے آؤں گی اگر سیون ایٹی اے جو آپ بتا رہے ہیں سیکشن دفاع جو آپ بتا رہے ہیں اگر وہ پولیس نہیں لگاتی ہے کسی وجہ سے کوئی ریزن دیتی ہے پھر آپ کے پاس کوٹ ہے آپ پیٹیشن فائل کر سکتی ہے آپ اپلیکیشن دے سکتی ہے کہ اب سیون ایٹی اے کیوں نہیں لگ سکتی اب سیکشن سکس ہوتا ہے اس میں اگر پورے علاقے میں سوسائٹی میں اگر کوئی خوف حراس پیل جائے تو سیون ایٹی اے لگے گا اب دیکھنا میں اس کے آپ کو ابھی جو پولیٹیکل فائی آ رہے ہیں وہ بھی تو یہی ہے ایک پولیس موبائل پہ اس پر سٹیٹمنٹ آف پولیس کہ پولیس موبائل پہ فائرنگ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے معاشرے میں وہ خوف پیلائے تو اس پر سیون ایٹی اے لگا سکتے ہیں اور جس طریقے سے یہ جو فائرنگ ہو رہی ہے کولیام فائرنگ ہو رہی ہے کولیام ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں سیون ایٹی اے نہیں لگے گا ضرور لگنا چاہیے اور اگر نہیں لگائیں گے تو ہم کوٹ جائیں گے اور سیون ایٹی اے اس میں لگائیں گے ٹھیک ہے سابر صاحب جی آپ بات مکمل کیجئے آپ کہہ رہے تھے بلکل میں متفق ہوں سجاہ ساپ کے جو فرما رہے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے بلکل کیونکہ یہ یہ جو اس طرح کے درندے ہیں درند علماء انسان ہیں یہ ان کو کس طرح کس نویت کی سزا مل سکتی ہے اس میں تو کلیئر کٹ ہے کہ اس میں سزا موت کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں عمر قید بھی نہیں ہے سیون ایٹی اے میں سزا موت ہے اور سزا موت ہی اس کا حل ہے اور اگر اس طریقے سے میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ اگزمپل اگر سیٹ ہو جائے اگر یہ اس طریقے سے اس کو سزا دی جائے تو ہم آگے نسل کو بچا سکتے لیکن اگر مسئلت کا شکار ہو گئے پولیس عدلیہ اور معاملات تو پھر جو ہے نا یہ اس طرح ہوتے رہیں گے ہم اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے اب ان کا جو کمزور کندے ہیں قتل تک برداشت کریں گے نہیں برداشت کر سکتے یہ ہمارا معاشرہ یہ ہمارے نوجوانوں کی اس طرح قتلیام کو برداشت نہیں کر سکتا میں پہلے بھی کہا کہ اس طرح جزلان کا قتل توڑی ہے یہ تو پورے معاشرے کا قتل ہے یہ ہمارے نوجوان نسل کا قتلیام ہے تو اس کے لئے یقیناً ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے سزائے موت پی ٹی آئی کے اپر لیڈرشپ وہ اس کیس کو لے کے کافی سیریس ہے ان کے بھی کافی تازیت کے مسجرز اور انسٹرگرام پورے سوشل میڈیا پر ان سب نے اپنے اپنے پروفائل پر تازیت کیا لکھانا سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف پی ٹی آئی تو یقیناً چونکہ میں بلان کرتا ہوں میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ہماری لیڈرشپ کے ریڈے اون انسٹریکشن تھی کہ آپ اس کیس کو دیکھ لے جو بھی ہماری لیگل ٹیم ہے وہ بھی دیکھ لے ہم پرسنلی بھی دیکھ لے اور ایون آپ کے پروگرام میں جب شاید کچھ چینل پہ چلا ہوگا تو مجھے ابھی بھی میسج آیا کہ اس کیس کو آپ نے پرسنلی دیکھنا ہے اور اس میں آپ نے جو بھی ایفرٹ سے آپ نے لینے ہے اور اس میں کوئی کوتائی نہیں ہونی چاہیے امران اسماعیل صاحب کا میسج آیا ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ہماری پوری کراچی سن اور پی ٹی آئی کی طرف سے کلیر کٹ انسٹریکشن ہے کہ جہاں ظلم ہوگا آپ ان کے خلاف ڈٹکے کڑے رہے چاہے اس کے لیے آپ کا سر کٹ جائے آپ کو جو بھی ہوگا تو ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں پارٹی کے حوالے سے بھی انسانیت کے حوالے سے بھی اور جو ان کی خدمت ہوگی ہم ان کے لیے آزر ہے جو میں نے لیگل اسسٹن جس طرح ہوگی کریں گے اس کے ساتھ اور قائد لوگ کو کیفر کردائیت بھی پہنچائیں گے اور ان کو انسانتی دلائیں گے ٹھیک ہے جی حوالے صاحب موجود ہیں ہمارے نمائندے امران میزان امران میزان جزلان کی کیس کے حوالے سے کوئی رابطہ ہوا ہے کیس کا جو کس نویت پہ کیس پہنچتا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا تفصیلا بتائیں جی امران آپ کا میرا آواز آ رہیے جی نیدہ بلکل آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے نیدہ یہ جو واقعہ ہے چار دن قبل پہلے جو ہے یہ بیریہ ٹاؤن کے قریب ہوا تھا یہ تین دوست جو ہے وہ بیریہ ٹاؤن جائے تھے اپنے دوستوں سے ملنے واقعی جب یہ آ رہے تھے تو دو موٹر سائیسل میں کم عمر کے جو لڑکے تھے وہ ویلیگیں کر کے جو شراشتے کرتے ہیں آسکر کی جو ہماری ہوت ہے وہ جار ایسے جس میں یہ سترہ سالہ جو نوجوان جو ہے وہ ذریان جس کا نام بتایا جا رہا ہے وہ انہوں نے بچوں کو بولا کہ آپ گر جائیں گے اور چھوٹ لگ جائے گی تو اس میں ان کی معمولی سی بات میں جو ہے طلق کلامی ہوئی جس کے نتیجے میں جو ہے ان بچوں نے جو ہے وہ افتداروں کو بلایا اور ان کے افتدار جب آئے ہیں اور فائلنگ کر دی جس کے نتیجے میں سترہ سالہ جو نوجوان ہیں وہ بچارہ وہ دم توڑ گیا تھا جو اس کے دوستے جو گاڑی میں بیٹھے میں سے وہ بھی شتی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں ان کی بھی سیریس کنڈیشن جو ہے وہ بتائیں جا گئے اور اس کے بعد جو جب وہ بچہ جو ہے سترہ سال کا وہ جب بچہ دم توڑ گیا اس کی جو اپوٹی ہیں وہ گاڑی سے نکالی گئی بہار اور اس کو دیکھا گیا کہ اس کی سانسے تو نہیں چلی اس کو پھر تشدوس کیا گیا بچہ جو ہے سترہ سال کا وری پہ دم توڑ گیا تھا اس کے بعد بچے کو جو ہے لاتے ماری گئیں جس کے گڑاپس آنے میں جو ہے وہ مقدمہ جو ہے کہ بچے کے چاچو تین سو دو کی دفاعیں جو ہیں وہ اس پر لگائی نہیں ہیں تین سو دو ملزمان کی گریفتاری کی گئی ہے باقی اور چھا پہ مارے جا رہے ہیں ابھی تک گریفتاری عمل میں نہیں جا سکی ہماری ایسے جو فارح حسن سے بھی بات ہوئی ہے اس کا کہنا ہے کہ جل سے جل جو ہے ملزمان جو ہیں وہ قانون کی گریف نہیں ہوں گے اس نے اتنا کی خوٹا سب واقع ہوا ہے اور اتنی چھوٹی جی طرح کلامی کی وجہ سے ایک ماکم بچہ سترہ سال کا جس جو کہ یقین بتایا جاتا ہے جس کے والد بھی نہیں ہے والدہ بھی نہیں ہے کیونکہ دادا دادی کے پاس اپنے رہتا تھا پیارا ماکم سا بچہ جو ہے وہ اپنی جان گواہ بیٹھا ہے اور نیجا یہ کوئی پہلا واقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ آپ نے اپنے شو میں جو ہے ایک پروگرام کیا تھا جس میں سکورہ پہ جو ہے ایک ماکم بچے کو جو ہے وہ دینٹوں سے وار کر کے وہ بھی معاملی تھی جو ہے تلک کلامی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں وہ ماکم سا بچہ جو ہے وہ اپنی قیمتی جان جو ہے گواہ بیٹھا جیسا بات یہ ہوتی ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس اسلا کہا رہا ہے امران میرا بھی آپ سے یہی سوال تھا اتنا جدید قسم کا اسلا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس کہاں سے آیا اس حوالے سے پولیس سے کوئی سوال کیا آپ نے دیکھیں پولیس کہہ رہی ہے کہ جب ہماری اسیسیو سام سے بات بھی ہے پولیس کا یہی کہنا ہے کہ جب ملزمان جو ہے جس نے فائر کیا تھا وہ اگر کانون کی گریس میں ہم انشاءاللہ جل سے جل وہ آ جائے گا پھر ہم انکوائری کریں گے انویسٹوگیشن ہوگی کہ یہ اسلا ان کے پاس کہاں سے آیا سوشل میڈیا میں بھی جو بچے کی تصدیل گرسٹ کر رہی ہے جو ملزمان ہیں ہاتھ میں اسلا کانے وہ بیٹھا ہے سوشل میڈیا میں اس میں جو اپنی تصدیل بھی والے مکینی ہیں کیوں کانون کی گریس میں نہیں آتاکہ اتنا اصلہ ان کے ہاتھ میں موجود ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی ماؤنی کی باتوں پر جو ہے وہ طلب کرامی پر قیمتی جانے جانے ہو رہی ہے اور اس کانون جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں مجھے تو نیدہ یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جب قیمتی جان چلے جاتی ہے تو ان کو سزائیں جو ہیں وہ کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں جس کے بعد جو ہی ایسے باقیات بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ایک نوجوان جو ہوتا ہے وہ اپنے اپنے پورے کھر کو اپنے پورے کھر کو اب وہ ماسوم بچہ جو ہے اس ہی کو دنیا سے ہٹا لیں گے تو اس کے جو بڑے گزرگ والدین ہوتے ہیں وہ بیچارے جو ہے اس عمر میں جو ہے ان کی لاکیوں سارے ہوتے بلکل بہت شکریہ عمران ریزان شجاہ صاحب ہی آپ نے سنا کہ ہمیں کان کانزی سیکشنز لگائی ہیں جو اف ای آر میں ہیں اب بھی دو منظم گرفتار ہو چکے ہیں باقی جو ہے گرفتاریاں بھی اب تک ابل میں آئی تھی ابھی چل رہی ہیں چھاپے بارے جانے پولیس کی جانب سے لیکن اف ای آر جو کہلاتی او فرس انفارمیشن ریپورٹ ہوتی ہے اچھا جو لوہیکین ہے اس کو تو جاتے ہیں اپنے ریپورٹ لگا دیتے ہیں کہ اس طرح واقع ہوا ہے سیکشن کا ان کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ یہ تو قانونی پر چید گیا ہے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اور اتنے بزرگ ہیں کیسے ہی سارے چیزیں بلکل یہ آپریشن والے د recession والے کرتے ہیں تف ambient بلکل اپریشن والے د لگا سکتا ہے تو ہم تو یہی لائن فورسمنٹ اجنسی کو اور ان کو یہی کہیں گے انویسٹیگیشن آفیسر کو کہ اس میں سیون ایٹی اے کا اگر ایر میں نہیں ہے تو آپ سیون ایٹی اے لگائے اب دیکھیں اس کی میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں ایک فائرنگ ہوتی ہے کوئی بندہ زخمی ہوتا ہے تو زخمی ہونے کے لیے تین سو چوبیس لگتا ہے لیکن سپوز اگر وہ ایکسپائری ہو جاتی ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس میں پھر ایٹ تین سو دو ہو جاتا ہے تو تین سو دو کا تو انہوں نے فائر کاٹی ہے فائر کی کاپی میرے پاس نہیں ہے کیونکہ مجھے تو آج ایک پروگرام میں کوئی اور ایک ٹاپک تھا لیکن چونکہ جب یہ آگے تو ٹاپک یہ شروع ہو گیا تو فائر کی کاپی میرے پاس نہیں ہے اگر فائر میں سکشن سیون ایٹی اے نہیں ہے تو سیون ایٹی اے اس میں لگنا چاہیے سیمپل تین سو دو کی بات کر رہا ہے لیکن اس میں انویسٹیگیشن آفیسر یقیناً سیون ایٹی اے لگائے گا اس لیے کہ جو کیس کی نویت ہے اس کے مطابق سیون ایٹی اے لگنا چاہیے نہ صرف سیمپل تین سو دو نہیں ہے یہ میرا بالکل یہ آدمی ریکارڈ بات ہے کہ صرف سیمپل تین سو دو نہیں ہے اس میں سیون ایٹی اے لازمی ہونا چاہیے اور ہوگا اس میں سابر صاحب کیا کہنا چاہیں گے پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے کیا مسجد دینا چاہیں گے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس نو جوان نسل کے لیے بھی اپنا مسجد رکارڈ کروایا ہے کیونکہ جب جوان موت ہو جاتی ہے جو اس کے پیچھے جو اس کے وارث ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا نو جوان نسل کے لیے بھی ایک پیغام ضرور دیجئے گا دیکھیں نو جوان نسل جس طرح آپ بے رہ و رہی کا شکار ہے اور جن کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کے استعمال کے بعد اس کے کیا نتائج ہوں گے کم سے کم ان کو ان نتائج سے خبردار کیے جائے ان کو ایورنس دی جائے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے ابھی وہ سمجھتے ہیں ہم نے چلا دیا ہمارے اثر و سوخ ہیں ہمارے وسائل ہیں ہم اس کو انفلیونشل ہے ہم اس کو رفا رفا کرا لیں گے نو جوان نسل کو یہ ہے کہ خدارہ آپ اس چیز سے اس کو سمجھیں آپ انسانیت کا قتل ہے میں کسی پارٹی تنظیم لسانیت سے بالتر ہو کہ سب سے دکراز کر رہا ہوں تمام ارباو اختیار سے پاکستان کے گزارش کر رہا ہوں جس میں تمام آپ سمجھ لئے کہ ان کا نام نہ بھی لوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کون ارباو اختیار لوگ ہیں جو ہی کر سکتے ہیں پاکستان کے ہم سن میں رہتے ہیں وزیر اعلیٰ ہے ہمارے وزیر اعلیٰ میں آپ کے جو بھی یہاں پر ہیں چیف جیسٹس صاحب ہیں چیف آرمیا اور اسٹاف ہیں اس کے اندر خصوصی ہمیں انصاف کے لئے ہم دیکھ رہے ہیں ان کو ان کی طرف انشاءاللہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے اور مجھے اللہ حضور ملیقا صاحب 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 اور شجاہ صاحب آپ کیا کہیں گے میں تو آخر میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے کی تشویر ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے ہم یہ کلیام کلیام دیکھتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے تو میرے چیف جیسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس پہ سو موٹو لیں اور اس کی انکوائری ہو کہ یہ کیوں تاکہ دیکھیں ہمارا آخری دروازہ ہم انصاف کی لے جائیں گے جب جس طرح ان کا بھی کہنا ہے ہمارا بھی کہنا ہے کہ ہمیں اگر انصاف ملے گا تو ہمارا بچہ واپس نہیں آ سکتا لیکن ہم آگے نسل کو بچا سکتے ہیں تو میری ریکویسٹ تو چیف جیسٹس صاحب سے بھی ہوگی کہ اس پہ تو سو موٹو لینا چاہیے تاکہ اس ماملے کو آزادانہ شفافانہ انکوائری ہو اور کوئی انفلوئنس نہ پولیس ہے اور کچھ بھی نہ ہو نہ ان پہ کوئی کل خدا نہ خواستہ ان پہ کوئی دباؤ نہ آجے ان کے لیے کوئی شفارت سے ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو تو سو موٹو ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بہت کلیر کٹ اور باقاعدہ انجام تک پہن جائے گی بہت شکریہ آپ کا سابر صاحب آپ کا شجاہ صاحب آپ کا میں بھی آ کر میں یہی ریکویسٹ کروں گی میں اپنی پوری سن گورنمنٹ سے وزیر آلہ سن مراد علی شاہ صاحب سے ایڈیشنال آئی جی غلام میمن صاحب سے آئی جی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ پلیس اس کیس کو پرسنلی دیکھیں اور جو ملزم فرار ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے گرفتار کیا جائے اسی کے ساتھ اپنی میز بان ادا سب کو دے جازت مجھے میرے مہمانوں کو میرے پوری ٹیم کو اپنے دوما یادرہ کے فیڈباک دینے نا پھولیں اللہ حافظ